بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے سبان علیہ السین سکائی ویوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضر ہوں امران خان امران خان کرپشن 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 یہ آپ سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے آج اس کا سچ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اس کی اوپر بات کرتے ہیں لیکن چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ برطانیہ سے آئے اور کون کھا گیا کس نے کھائے اصل میں وہ پیسہ کون کھانا چاہتا تھا کرپشن دھوکہ فراد کس نے کیا حکومت پاکستان کا اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے کیا تعلق تھا جو اکاؤنٹ ہورڈر تھا جس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹرانزیکشن کی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی وہ پاکستان کے کس ادارے کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض سے کیا تعلق ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کس بینک سے ٹرانسر کیے گئے اور اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کو فریز اور ڈی فریز کس ایجنسی نے کیا دوبائی کا کون سا بینک ہے جس نے بعد میں انفریز ہونے کے بعد یہ پیسے پاکستان میں بھیجے ملک ریاض کی فیملی کا وہ کون سا ممبر ہے جس کے اکاؤنٹ سے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان میں ٹرانسر ہوئے اس وقت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کہاں پڑھ ہیں عمران خان کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے کیا تعلق ہے مین سوال کیونکہ عمران خان صاحب کو اس میں کیا کہتے ہیں مقدمے میں نامزد کیا گیا اور عمران خان صاحب سے تفتیش ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو الزامات لگائے جارہے ہیں اگر پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں دبائی کے المشرق بینک سے ٹرانسر ہوئے ہیں تو پھر مقدمہ ٹھیک ہے اور اگر یہ پیسے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسر نہیں ہوئے تو پھر یہ پیسے کس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسر ہوئے اور پھر اس کی اوپر مقدمہ بنتا ہے کیونکہ معاملہ سارا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ گئے اصل میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کہاں سے آئے کہاں آنا چاہیے تھے اور کہاں پر اس وقت موجود ہیں یہ اصل چیز ہے تمام چیزیں ٹھکی چھپی جو رہتی تھیں وہ آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اللہ الحق ہے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ سچ ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ جو جنگ ایک شروع کی گئی تھی عمران خان صاحب کو بے ایمان کربت ثابت کرنے کی آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے اس طریقے سے آ رہا ہے کہ وہ اس کی مقبولیت اس کی امانداری اس کے اوپر جو ڈرسٹ ہے قوم کا وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے اور یہ چیزیں بے نقاب کر رہی ہیں آہستہ آہستہ تمام ان اناثر کو جو ان میں ملوث تھے جو عمران خان صاحب کو میل ڈاؤن کرنا چاہتے تھے اس میں ملوث تھے مقتصر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو جواب جمع کروایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی تحت تک جانا چاہتے تھے اور انہوں نے جواب طلب کر رکھا تھا کہ اصل میں ٹرانزیکشن کس بینک سے ہوئی ہے کس کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے تمام چیزیں اور اس کے تمام ڈاکومنٹس وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کے ساتھ نتھی کر دیئے گئے ہیں جس فائل میں مقدمہ چل رہا ہے اور جو مقدمہ عمران خان صاحب کی فائل کا ایک بنا ہوا ہے تمام کا تمام اس میں وہ ڈاکومنٹس نتھی کر دیئے ہیں میں ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ہوا گئے این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی اس نے ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کو انفریز کیا اور پاکستان میں آئے اس کا حکومت سے کتنا تعلق ہے پاکستان حکومت سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان حکومت کے کسی اکاؤنٹ میں نہیں آئے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور اس وقت کی حکومت کا اس سے نہ کوئی تعلق ہے نہ وہ پارٹی تھی نہ کوئی فریق تھے اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں المشرق بینک نے اپنا جواب جمع کروایا ہے اور نیشنل کرائم ایجنسی اس نے اپنا لیٹر بھی ساتھ جمع کروایا ہے جس کے تمام درجات میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اصل میں نیشنل کرائم ایجنسی کا اس میں کتنا بڑا رول ہے اور المشرق بینک نے کس طریقے سے یہ انفریز کیے پیسے اور پاکستان میں آئے عمران خان صاحب پر یہ جو مقدمہ ہے ویسے یہ خواف میں مل چکا ہے ان تمام ثبوتوں اور گوائیوں کے آنے کے بعد کیونکہ یہ گوائیاں اب اس ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈاکومنٹس کی صورت میں پہنچ چکی ہیں میں اب اس معاملے کے تھوڑا سا تفصیل میں لے گی جاؤں گا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے غالباً دو ہزار سترہ دورہ سونہ اس کے راؤنڈ باؤٹ کی بات ہے کہ ملک ریاض کے جو بیٹے ہیں علی ملک انہوں نے ایک پروپٹی خریدی حسن نواز سے حسن نواز سے پروپٹی خریدی اور اس پروپٹی کی جو ویلیو تھی قیمت تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے زیادہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ آپ سمجھ لیں کہ اس پیمٹ کی گئی اس کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی کو شپ ہوا اس ٹرانزیکشن کی اوپر اس تمام معاملے کی اوپر تو انہوں نے از خود یعنی کے اپنے پاس سے اس کی تحقیقات شروع کر دیں اور جب تحقیقات شروع کی تو تب تک یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی جو ٹرانزیکشن تھی المشرق بینک میں اس کو فریز کر دیا گیا یہ تحقیقات چلتی نہیں اور غالباً دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ دسمبر کی ڈیٹ ہے چونہ دو ہزار اٹھارہ کو یہ ان سی اے کی جو تحقیقات ہیں ان میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ المشرق بینک میں جو فریز کیے گئے تھے ان کو تحقیقات مکمل ہونے تک فریز کر دیا گیا دو ہزار انیس بائیس نومبر کو ان سی اے نے المشرق بینک کو ایک خط لکھتا ہے اور اس خط میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہا کہ یہ تمام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کو جو ہیں ان کو ان فریز کر دیا جائے یعنی کہ ریلیز کر دیا جائے ازاد کر دیا جائے اکاؤنٹ ہولڈر اس ٹائم جو جو ڈاکومنٹس میں ان کا نام آیا ہے وہ مبشرا علی ہیں یعنی کہ مبشرا علی ملک مبشرا علی ملک علی ملک کی بیوی اور ملک ریاض صاحب کی بہو مبشرا علی ملک نے اس اکاؤنٹ کو ان فریز ہونے کے بعد مبشرا علی ملک نے ایک ریویسٹ کی المشرق بینک دبائی سے کہ جو میرا اکاؤنٹ ہے جو میرے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہیں ان کو ٹرانسور کر دیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ مبشرا علی ملک نے ریویسٹ کی بینک بینک دبائی جو ہے المشرق بینک ہے اس کو ایک خط کے ذریعے ایک لیٹر کے ذریعے تو المشرق بینک نے تمام کی تمام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ اٹھا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے اب جتنے بھی ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں جس میں ان سی اے کے لیٹر تحقیقات کے لیٹر اور انفیز اور ڈی فیز کرنے کے تمام جتنے وہ ثبوت ہیں شواہد ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس اس کے علاوہ المشرق بینک وہ اکاؤنٹ ہولڈر کا جو سکیچ ہے اس کا جو لیٹر ہے اور جو ٹرانزیکشن ہے جس اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی اور اگلے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ تمام کے تمام جو لیٹرز ہیں وہ ایک مجموعہ سا بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بجوا دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کہ یہ جی ہماری تحقیقات ہیں یہ اصلہ یہ حقیقت ہے اب وہ تمام کا تمام مجموعہ القادر ٹرسٹ کیس جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک فائل بنی رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے جس کے اوپر سمات ہو رہی ہے اس میں لگا دیا گیا اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس تمام ڈاکومنٹری سیٹ اپ میں اور تمام سٹوری میں اور تمام جو گوائیاں اور ثبوت آ چکے ہیں پاکستان میں عمران خان صاحب کے حق نے سچ جو آ چکا ہے اس میں عمران خان صاحب کا کیا رول ہے عمران خان صاحب نے کہاں پہ کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے کہاں پہ پیسہ کھایا ہے عمران خان صاحب نے کون سی زمین ہڑپ کی ہے زمین بھی پاکستان میں موجود ہے القادر یونیورسٹی بھی موجود ہے پیسے بھی جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ تحقیقات کس چیز کی ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں یہ یہ ہے کہ حکومت وقت جو اس ٹیم کی اوپوزیشن بعد میں حکومت بنی انہوں نے یہ جو کیس بنایا ہوا تھا القادر ٹریسٹ کیس حکومت وقت اس ٹیم کی یہ کہتی ہے جو شباہ شریف صاحب کی حکومت میں بات وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے جو آئے ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیسے نہیں تھے یہ اصل میں عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے اور ڈیل کے تحت یہ پیسے جو ہیں سارے کے سارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑھ جوائے ہیں ایکچولی یہ پیسے آنے چاہیے تھے حکومت وقت کے خزانے میں یا حکومت کے خزانے میں جس کا آپ کو میں بتا چکا ہوں پوری ڈیل میں کہ جس کے پیسے ہیں وہ جو اکاؤنٹ ہرٹر ہے وہ یہ تیع کر سکتا ہے کہ میں نے پیسے کس کو دینے اگر وہ چاہتا تو اپنے پیسے حکومت وقت کو لیتا اگر وہ چاہتا تو اپنے پیسے کسی ٹرسٹ میں دوسیر دیتا اگر وہ چاہتا تو ایزی ٹرسٹ کو دے دیتا اگر وہ چاہتا تو کسی اور کینسر ٹرسٹ کو دے دیتا لیکن اس نے اپنے پیسے یعنی کہ ممشرہ علی ملک نے اپنے تمام ایک سو نبے ملین باؤنڈز اٹھا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیسے سارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں زمین پڑی ہے جان پر الکاتر ٹرسٹ کے بننا ہوا ہے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے تو تمام معاملات کلیر ہیں قاضی خیر صاحب جو ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو معاملہ تو یہ ہے کہ الزام جو ہوئے عمران خان صاحب کی اوپر اس سے تو وہ بری ہو چکے ہیں بادی و نظر میں عمران خان صاحب کی اوپر تو صاحب فارغ ہو چکا ہے دفن ہو چکا ہے کیونکہ جو ٹرسٹی جس نے سوری جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ چاہتا ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں مرضی پیسے ڈالے عمران خان صاحب کیسے ڈیل کر سکتے ہیں یہ کس طرح ڈیل کی یہ تو ایک کیا کہتے ہیں محس سیاسی انتقامی کاروائی کے طور پر یہ بنا ہوا لگتا ہے کیس اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قاضی فائض عیسیٰ صاحب بڑے دل کا مظاہرہ کریں بڑے پانے کا مظاہرہ کریں اور سارے کے سارے پیسے جو پڑے ہیں وہ اٹھا کے حکومت کے خزانے میں ڈال دیں کیونکہ وہ تو ابھی سپریم کورٹا فاکستان کے پاس پیسے ہیں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہیں تمام ڈاکومیٹس کے حساب جو تمام ڈاکومیٹس المشرف بینک نے بیجے ہیں اور ان سی اے کی جو رپورٹ ہے تو قاضی فائض صاحب کریں تمام کے تمام اٹھا کے پیسے حکومت وقت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تمام معاملات ہی ختم ہو جائیں گے اصل میں حکومت یہ چاہتی تھی جو پی ڈی آن کی کہ یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آتے حکومت کے تاکہ ہم ان کو یو آئے کرتے ہم فانڈ ریلیس کرتے سندھ میں پنجاب میں پاک بھی کیا اور وہ جو اکاؤنٹ سے پیسے آئے تھے وہ حکومت وقت اس میں نہ فریق ہے نہ پارٹی ہے وہ سیدھ سی دسپرین کوڑا پاکستان میں چلے گئے اب فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ کون جھٹا ہے کون سچا ہے تمام حقائق آپ کے سامنے ڈاکومنٹس کی صورت میں باہر سے آ چکے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں لیکن یہ پورے کا پورا یہ دفن ہو چکے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے اس چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات